بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیوری سٹوڈنٹس ہم کلاس فائیو کا انگلیش کا لیسن نمبر سکس پڑھ رہے تھے ار ڈریم کم ٹرو کمپلیٹ ہو چکتا ہمارا لیسن اب اس کی ایکسرسائز ہم کر رہے تھے ایکسرسائز کا بھی فرس پارٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ ہم نے کرنا ہے تو سیکنڈ پارٹ جو سٹارٹ ہو رہے اس میں دیکھیں وہ آپ کو کہتا ہے word mini form آپ کو دیئے ہوئے وکیبیلیٹ ہی ہے یہ کہتا ہے match the word in column A with its meaning in column B یعنی آپ کو column A دیا ہے اور kolom B دیا ہے جو آپ کو first word دیا ہے اس کا meaning دیکھیں پیرشوٹ تو اب آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ پیر شوٹ جو ہے اس کے معنی کے لحاظ سے اس کا column B میں کہاں پر آپ کو لکھا ہوئے دیا ہوئے تو آپ نے اس سے اس کو ملا دینا ہے match کر دینا ہے تو اب دیکھیں فرسٹ آپ کو دیا پیراشوٹ تو دیکھتے ہیں تو پول سمتنگ ویدہ سجن سٹرانگ وومنٹ یہ نہیں ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ تھرڈ جو آپ کا اکناپی تو سلاو ڈاؤن دی فال فرم ائرکرافٹ فرسٹ جو ہوگا یہ تھرڈ سے مل جائے گا اس کی میننگ سے اور اس کے بعد سیکنڈ دیا ہوئی سٹرنڈز میں کرتب دکھانا سٹرنڈز کا کرتب دکھانا کہ ہو جائے گا یہ ادھر دیکھیں ٹرکس ان دی ائر سیکنڈ جو ہے وہ فور سے مل جائے گا اس کے بعد نیکس دیا ہوئی آپ کو پیشن ہے جنون یا شوک اس کو بولتے ہیں پیشن آپ ملا دیں گے اس سے نیکس پر اوور پاورنگ ایموشن آف لوف جائے ہیٹرڈ ایٹی سی نیکس دیا ہوئی سائٹڈ نظر آیا تو اس کا ہو جائے گا سا سمتنگ اور سمون کے کسی کو کسی چیز کو دیکھنا یا کسی شخص کو دیکھنا اس کے بعد ہے نیکس آپ کو دیا برنرز آگ جلانے والا جو ہوتا ہے جس سے آگ نکلتی ہے تو برنرز ہمارے پاس ہے ورڈ تو اس کا دیکھیں رنگز اور پلیٹس آن آونز دیٹ کیو ہیٹ اور فلیم جو ہیٹ دیتی ہے یا پھر فلیم یعنی آگ جلاتی ہے یہ ہمارے پر لاسٹر مل جائے گا اس کے بعد جگ جھٹکا لگنا جھٹکا لگا تو اس کے بعد ہے کہ یہ فرسٹر ملے گا تو پول سمتنگ ویدہ سڈن سٹرونگ مومنٹ کہ اچانک سے کسی چیز میں حرکت پیدا ہونا وہ اسی کو بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو لاسٹ ہے یہ فرسٹر مل جائے گا یہ آپ کے کولم اے سے کولم بی ہم نے ملا دیئے ہیں تو اس کے بعد ہے آپ کو نیکس دیا ہوئے جو ایکسرسائز کا پارٹ ہے وہ فونکس دیئے ہوئے ہیں آپ کو یعنی ساؤنٹ دیئے ہوئے ہیں آوازیں دیئے ہوئے ہیں تو ہم ڈائی گراف کو پہلی پڑھ چکے تھے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا ڈائی مین کیا ہوتا ہے دو ٹھیک ہے یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں کہ جو دو لیٹرز ہوتے ہیں لیکن وہ ساؤنٹ کتنے دے رہے ہوتے ہیں ایک ساؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں اسی طریقے ذکر ڈائی کی جگہ ٹرائی گراف ہوتا تو ٹرائی مین تین ہوتا ہے تو تین لیٹرز ہوتے ہیں لیکن وہ ساؤنٹ ایک دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے دیا ہوئے اینڈنگ ڈائی گراف یعنی last میں وہ دو ایسے letters ہوں گے جو ایک sound دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے جیسے انہوں نے دیا ہوئے یہاں پر word آپ کے سامنے لکھے ہوئے splash لکھا ہوئے speech لکھا ہوئے laugh لکھا ہوئے اور paragraph لکھا ہوئے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس نے کہتا ہے listen to the sound for the letters sh یہ آپ کو کچھ word بتا رہے ہو کہ sh جو ہے ch gh ph یہ ایسے word ہیں جو digraph ہیں ٹھیک ہے یعنی word یہ دیکھیں letter s اور h دو letters ہیں لیکن یہ sound ایک دیں گے اسی طریقے ch دو letter ہیں لیکن ایک sound دیں گے gh b اور اسی طریقے سے ph b stand for one sound at the end of the each word یعنی دیکھیں خود بھی کہہ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ letters ہوں گے ہمارے پاس ایک سے زیادہ دو ہوں گے یعنی die ہے تو دو ہوں گے اور وہ for one sound stand for one sound اور ایک آواز دے رہے ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم یہ when i open the door the lights fly اب f la لکھا ہوئے اب اس کے آگے ہم نے خود لکھنا ہے اس میں سے sh آئے گا یا c ch آئے گا یا g ch آئے گا دیکھنا ہے اب ہم نے تو flash flash word بنے گا اس سے تو sh ہم نے ending ڈائیگراف کیا ہوگا ہمارے پاس sh ہوگا تو flash sh لکھ دینا اس کے پاس secondوں کہتے ہیں the news reporter captured photograph دیکھیں اب یہ ph آ جائے گا photograph لفظ بنتا ہے ph ہمارے پاس ending ڈائیگراف ہے جو دو لیٹر ہیں لیکن sound دیکھ دے رہے اسی طریقے سے this man doesn't wash wa لکھا ہوئے تو sh لگا دیں گے تو wash بن جائے گا word بن جائے گا یہ new wash تو یہ wash آ جائے گا یہاں پر اس کے بعد in a crowd people usually pu لکھا ہوئے تو اس کے ساتھ بھی sh لگائیں گے تو push بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد among key picked up up bun اب bun لکھا ہوئے اب یہ یہاں سے ch لگائیں گے تو bunch بن جائے گا bunch بنانا آج تو یہ bunch ہمارے پاس word بنے گا new ch لگانے سے اس کے بعد 6 میں دیا ہوئے she puts all the utensils in a dish washer اب یہ di ہے پھر ish انہوں نے دیا ہوئے یہاں پر di ہمیں دیا ہوئے یہاں پر ہم نے صرف کیا use ch use اس کے بعد he had a sandwich اب w i تک انہوں نے لکھا ہوئے ch لکھیں گے تو new word بنے گا my sandwich for his breakfast اس کے بعد he had a little sketch اب t تک لکھا ہوئے spelling complete ch لگائیں گے تو ہو جائیں گے sketch on his knee اس کے بعد my brother places are record on a phonograph لکھا ہوئے تو یہاں سے ph ہمارے پاس ہے ph لگائیں گے تو new word بن جائے people usually lau لکھا ہے g h لگائے تو laugh بن جائے laugh at good jokes تو یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں ڈائیگراف ہم نے پڑھ لیا میں نے آپ کو یہ پہلے بھی grammar کے portion میں سے پڑھایا ہوا تھا تو آپ اس کو بھی دیکھیں کہ آپ کو یہ مزید اچھے سے سمجھ pronoun بن اسم زمین اسم تو ہم نام کو بولتے ہیں تو ایک ایسا لفظ ہوتا ہے یہ کہ جو ہم کسی بھی نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو اسے pronoun بولا جاتا ہے جیسے یہ انہوں نے خود بھی definition بھی لکھی بھی اور یہ پوچھ بھی لیتے ہیں pronoun is a word that is used in place اچھے سے یاد کرنے دیکھ رہے اب وہ کہتے pronoun کی آپ کو سبجیکٹ اور object pronoun سبجیکٹ ہے تو اس کو ہم بولیں گے فائلی اور object کہا ہو ہے تو مفعولی یعنی دو اس نے ہمیں بات کی ہے کہ سبجیکٹ اور ابجیکٹ pronoun کے بارے بات کرنے ہے کہ اگر ہمارے پاس سبجیکٹ میں noun ہے اور اس کی جگہ پر ہم کوئی word use کریں گے تو سبجیکٹ pronoun ہوگا اور اگر اگر object میں یعنی مفعول کے طور پر کوئی noun موجود ہے اس کی جگہ پر pronoun جو word use کریں گے وہ object pronoun ہوگا تو فور اگزیمپل اس نے ابھی ہمیں pronoun کی دی ہوئی ہے وہ کہتا ہے اکبر reads a story کہ اکبر کہانی پڑتا ہے اب ہی سے کون مراد ہے نیو ورڈ یوز کیا اس نے کس کی جگہ پر اکبر کی جگہ پر تو ہی کا تعلق اکبر سے ہے تو اکبر کی جگہ ایک نیو ورڈ یوز کیا کیا تھا وہ ورڈ ہی تو ہی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ pronoun ہو جائے گا اکبر ہمارے پاس noun تھا اب اس نے noun کو ختم کر دیا second sentence میں اور اس کی جگہ پر اکبر کی جگہ ہی لکھا تو ہمارے پاس ہی word جو لکھا اس نے وہ pronoun ہوگا اس کے بعد نیکس دیکھتے وہ یہاں پر ہمیں کہتے subject pronoun a subject pronoun یعنی subject pronoun کو میں آپ بھی بتایا کہ file is me zameer file is subject کام کر رہا ہوتا ہے اب دیکھیں a subject pronoun is a pronoun that you used as a subject of a sentence جو sentence میں subject کے طور پر use ہوتے ہے اب اس نے ہمیں بتایا ہوئے بھی کون کون سے ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہی ہے آئی شی ہے دے وی آر سبجیک pronoun یہ اس نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ چند ہیں جو سبجیک pronoun کے طور پر یوز ہوتے ہیں ہی آئی شی دے وی این یو اس کے بعد example ہم کہتے ہی کیم ٹو می اب یہاں پر ہم اکبر بھی لکھ سکتے تھے لیکن اس نے نام کی جگہ پر لفظ یوز کیا ورڈ یوز کیا ہی کا تو ہی ہمارے پاس کیا ہوگا pronoun ہوگا اور یہ چونکہ سبجیک ہے تو اس لئے اس کو سبجیک pronoun کہیں اسی طریقے سے آئی ہے ہمارے پاس یہ آئی بھی اس کے اندر دیا ہوا تھا تو آئی ہی دیا ہوا ہے تو آئی کی جگہ پر آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جب pronoun کی بات کریں گے تو آپ کو pronoun use کرنا پڑے گا تو آئی مفعول کی جگہ پر مفعول کیا جس پر کام کیا جا رہا اس کی جگہ پر استعمال ہوگا تو وہ کیا ہوگا object pronoun ہو جائے گا تو کہتا ہے an object pronoun is a pronoun that is used in place of a noun that received the action of the verb کیسے اس نے خود بتا دیا کہ کون کون ہر ہوگا ہم ہوگا it me them us and you اب یہ جو ہمارے پاس پانچ اس نے چھے نام دی ہیں اس نے ہمیں word بتا دیا کہ یہ object pronoun ہوں گے تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ان words کو یاد کرنا ہے کہ object pronoun کے کون سے words ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں اور subject pronoun کے جو پر ابھی ہم نے پڑے یہ بھی آپ کو پتے ہونا چاہیے اس کے بعد وہ کہتے یوں object pronoun یہ جو تمام ہے object pronoun ہوں گے example اس نے دی عائشہ call me اب عائشہ جو ہے یہ ہمارے پاس subject ہے یہ pronoun نہیں ہے یہ noun ہے اور یہ call me اس نے مجھے بلایا تو یہ me ہمارے پاس ہو جائے گا object pronoun اور یہ ہمارے پاس عائشہ جو ہے یہ ہمارے پاس subject ہے جگہ پر ہم she کا لفظ use کر لیتے عائشہ کی جگہ ہم عائشہ ختم کر دیتے ہیں لفظ کو اور she use کرتے ہیں تو اب she ہمارے پاس جو ہوگا ہم نے اس کی جگہ پر use کیا subject یہ ہمارے پاس بن جائے گا subject pronoun یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم اس جگہ پر اگر کوئی لفظ use کرتے ہیں she کا تو یہ subject pronoun ہوگا اور جو last میں می دیا ہوئی یہ object pronoun ہے اسی طریقے سے جیسے یہ لکھا ہوئے i یا ہمارے پاس subject pronoun ہے subject s subject اور p pronoun اور ہمارے پاس ہر جو ہے یہ ہمارے پاس ہے object ہے اور pronoun ہے تو آپ نے اس کے شی می ڈینر فور ڈی ہور فیملی تو شی ہمارے پاس شی کو انڈر لائن کیا ہو ہے تو شی کو ہم نے پڑھا کہ یہ دیکھیں یہ شی کس میں تھا subject pronoun میں تھا تو ہم نے اس کے سامنے کیا لکھ دیا اس کے بعد سیکنڈ میں سیمی پلی ٹینس وید می اب می ہمارے پاس object ہے تو یہ object pronoun ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے تو یہ بھی object pronoun ہو جائے گا می بھی اور ہم بھی دونوں object میں دیں شی پہلے میں بھی کیا اور یہاں پر بھی آگیا تو ظاہر سے بات ہے شی سبجیک pronoun ہوگا تو آپ نے ایس پی لکھ دیں ہمارے پاس پہلے ہم ہر می یہ تین ہو گئے ہیں او پی لکھ دیں گے اس کے بعد ہے دے انجوائی پلائنگ اندی پلیگراؤن دے ہمارے پاس ورڈ ہے تو دے ہمارے پاس سبجیک pronoun ہے تو ایس پی لکھ دیں گے تو یو سین می بال تو یو ہمارے پاس ہے تو سبجیک pronoun ہوگا اچھا یو جو ہے سبجیک pronoun بھی ہو سکتا ہے اور object pronoun بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کی پیچان کرنی اس سبجیک یوز رہا ہے تو یہ سبجیک pronoun ہوگا اس کے بعد نیکس جو ہمیں دیا ہو ہے وہ ہے we played with children we hum تو یہ ہمارے پاس ہے یہ subject pronoun ہوگا یہ object لکھا ہوا تھا گلتی سے یہ subject pronoun ہوگا اس کے بعد نیکس میں دیا ہو ہے she gave me تو یہ object pronoun میں آجائے گا اس کے بعد ماریا tossed the ball to them ہے یہ بھی object pronoun میں آجائے گا تو آپ نے کمپلیٹ ایکس سائز کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس میں سے آپ نے جو یہ definition آپ کو دی ہوئی ہیں جیسے pronoun کی definition ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے heading دینی ہے pronoun definition لکھنی اور یہ example آپ لکھنی ہے دونوں سنت ساب لکھیں گے example میں اسی طریقے سے پھر اس کے بعد آپ نے subject pronoun کے heading دینی نوگتے تینوں definition اور تینوں definition کے ساتھ نے example بھی لکھنی ہے یا آپ کا homework ہوگا اور باقی complete exercise آپ نے یاد کرنی ہے next lecture کے ساتھ پھر حاضر ہوں اللہ حافظ